یہ انسان بڑے بڑے مناسی کا مالک ہو جائے بڑی بڑی پرسیوں کا مالک ہو جائے عربوں میں انسان کھیلنے لگے نہیں میرے بھائی اور دوستوں اس دنیا میں کن جائے سے انسان ہے جن کو اللہ نے لا تعداد دولت سے نمازہ ہے لیکن اگر شام کو نید کی گولی نہ کھائیں تو ان کو نید نہیں آتی اور کتے ایسے لوگ ہیں جو چکٹی روٹی کھا کر کے اپنی جھوپڑی میں دو رکارت دماغ پڑھ کر کے چند کی نید سوتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا دنیا اس کے قدموں میں ہے میرے بھائی اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی قرآن وزید میں ایک جگہ اور فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّوَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا قُفْرَانَ لِسَعِهِ وہ انسان جو مؤمن ہو کر کے اور اللہ کی رضا پانے کے لئے کوشش کرے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کو کبھی بیکار نہیں ہونے دیتے اس کی کوشش کا بدلہ ہر حال میں اس انسان کو دیتے ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لئے کوشش کرتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ انسان مؤمن ہو ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَرَادَ لَا آخِلَتَ وَسَعَالَهَا سَعِهَا فَوْمُلَائِكَ كَانَسَعِهُمْ مَسْكُورًا وہ انسان جو ایمان لیا اور آخرت کی قابیابی کے لئے کوشش کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی کوشش اس کی کوشش میری نگاہ میں قابل قدر ہے میں اس کی کوشش کا بدلہ اسے ضرور عطا فرماؤں گا اسی طریقے پر ایمان کی ایک برکت اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جو ایمان لاتا ہے اسی کو اللہ حسرات مستقیم کی طرح انوائی فرماتے ہیں اللہ کا انشاء ہے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِئِ ایمانِهِمْ وَلَوْوْا ایمان لَئِ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عملِ صالح کیا اللہ رب العالمین کے ایمان کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائے گا ہدایت عطا فرمائے گا اور وہ ہدایت اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ہدایت مور کی شکل میں ہوگا جب انسان جب انسان قلصرات پر سے گزارا جائے گا اور وہاں تاریخی ہی تاریخی ہوگی آپ نے عقیدہ پڑھا ہے کہ آخرت کے عقیدے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک قلصرات تیار کریں گے جو بار سے باریت ہے اور تلوار سے تیز ہے اس قلصرات سے ہر کسو ناکس کو گزرنا ہوگا مومن انسان اس قلصرات پر پار کر جائے گا لیکن کافی لوگ اس قلصرات پر کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس تاریخی میں اس تاریخی میں اس انسان کا ایمار کام کرے گا اور اس کا عمل نور پر کر کے اس کے سامنے دھوڑے گا اور وہ انسان اپنے اس عمل اور نور کی بنیاد پر اس قلصرات کو تیزے کے ساتھ کلمح البسر جیسے آن کی پرہ کسوٹی ہو ایسے وہ انسان قلصرات کو پار کر دے جائے گا یہ اس کے ایمار کی مرکت ہوگی اور اس کے عمل کی مرکت ہوگی اسی طریقے پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ اس کی رسول پر ایمان لے آؤ اللہ تم کو دہرہ عجرتہ فرمائے گا اللہ تم کو دہرہ عجرتہ فرمائے گا اور اللہ تمہارے لیے آخرت میں روشتی کا انتظام کرے گا اور ساتھ بھی ساتھ تم نے جو دنیا میں گناہ کیا ہے ان گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا اللہ بڑا بخشنے مالا ہے میرے بھائی اور دوستو یہ تمام کی تمام آیتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے یہ ایمان کی بڑی قیمت ہے اور ایمان کا بہت بڑا بخام ہے اللہ نے اس چھوٹی سی بستی میں رہنے والے لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس زندگی کو ایمان کے تقاضوں سے پورا کر گیا جائے عمل سے اس زندگی کو بھر گیا جائے کیونکہ عمل کے بغیر کوئی ایمان کسی کام کا نہیں ہے یہ سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں اس بات کی سبق دی گئی ہے سبق دیا گیا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے کوئی ایمان نہیں رکھتا اللہ کی ہے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ نماز یہ جنت کی کندی ہے جنت کی کندی نماز ہے وہ ایمان جنت کی کندی ہے اور کوئی انسان جو نماز نہیں پڑتا وہ اس کندی کے دریہ سے جنت میں کیسے داخل ہوگا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے بڑکی ایک تابعی کا قول ہے ایک تابعی کا قول ہے تابعی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے لئے ایک کنجی بنائی ہے لیکن ہر کنجی کے لئے دندانے ہوتے ہیں ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں بغیر دندانے کی تارہ نہیں کھوتا ایسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اس کے دندانے ہیں نماز اس کا دندانہ ہے روزہ اس کا دندانہ ہے زکاہ اس کا دندانہ ہے جندانہ مطلب کھڑنا جو ہوتا ہے بغیر اس کھڑ کے وہ کنتی نہیں تعلیٰ نہیں کھلے گا این سے ہی بغیر یہ عمل کیے ہوئے جنت کا تعلیٰ نہیں کھلے گا اور جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان ایک مجلس میں تشریف فرماتے ایک مجلس میں تشریف فرماتے صحابہ قرباد و تلقیم کر رہے تھے اچانک آپ اٹھے اور مجلس سے آپ چلے گئے مجلس سے آپ چلے گئے صحابہ فکر مند ہوئے کہ آپ کی ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے آپ پھر اور چلے گئے آپ نے ہم کو بتاہ بھی جنہی کی کہا جا رہے ہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی باتوں کو سننے کے بڑے سعیدائی تھے بڑے سوقید تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کتا ایک کتا